موسیقی موسیقی اوہ کینیڈا کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ بدر مونیر چودری کا سلام آپ نے عید منائی اس کے بعد پاکستان کے عید یومِ ازادی پاکستان اور پاکستان سے جتنا ہم دور جائیں دل کی دھڑکن اتنی ہی قریب ہو جاتے ہیں پاکستان دنیا کا خوبصورت وہ حصہ ہے جو انیس سو سنتالیس میں نقشے پر ابرا اور آج تک ہمارے دلوں میں موجود ہے ہم کینیڈا میں بیٹھے پاکستان کو ہر دم ہر لحظہ ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں اور چودہ اگست گزر چکا ہے مگر یومِ ازادی پاکستان کی خوشیاں جاریوں ساری ہیں ہم سب مل کر دل دل پاکستان گاتے ہیں تاکہ ہم ہماری آواز جو ہے وہ پاکستان تک بھی پہنچے اور ہمارے دل جو ہے وہ تھنڈگ حاصل کر سکے آئی ایدی سیزنی اور آسمان دل کے سوا جانا کہاں بڑھتی رہے یہ دوشنی چلتا رہے یہ کارما دل دل پاکستان جا جا پاکستان جو جوڑا ہے جو ایونٹ کاؤنڈون کا فاؤنڈر ہے کینیڈا کے اندر جب سوئیاں بارہ بجاتی ہیں اور ایک سیکنڈ اوپر ہوتا ہے تو تالیوں کی گونج میں کیک کٹا جاکتا ہے پاکستان کی سالگرہ کا جناب آپ بہت اچھا لگتا ہے ایونٹ کاؤنڈون آئیڈیا آپ کا تھا یا آپ کا ایک چلی ہم دونوں نے بہت سوچا اس کے بعد یہ آئیڈیا آیا کہ ایک ایسا ایونٹ بنایا جائے جس میں ہماری ینگسٹرز بھی شامل ہو کیونکہ دیکھیں ہمیں آپ کو ہم تو پاکستان سے آئے لیکن جو ہمارے بچے ہیں ان کو ہمیں یہ چیز جو ہے ان کے دل و دماغ میں بٹھانی ہے تو ہم نے اس کی ایک کریشن کی کہ اس میں بچے ینگسٹرز بڑے بزرگ ہر ایک شامل ہو سکے آپ یقینا یہ پروگرام انجوائے کر رہے ہوں گے آئیے سنتے ہیں کولم آج کا آفتاب رزوی سے یہ کینیڈا سے ایک داماد کا خط ہے اپنی ساس کے نام خواتین و حضرات یہ ایک فرضی خط پڑھ رہا ہوں جو ایک داماد نے اپنی ساس کو لکھا ہے لڑکے کا نام بابر ہے جسے پیار سے ببلو کہتے ہیں اور منکوہ کا نام نجمہ ہے جو کہ گھر میں نجو کہلاتی ہے ساس ببلو کی سگی خالہ ہے اور چونکہ اس کے ماں باپ بچپنی میں مر گئے تھے تو اسی ساس نے ببلو کو پالا ہے داماد صاحب تیس سال کے ہیں سابق فوجی ہیں اور فوج سے میڈیکل گراؤنڈ پر جلدی ریٹائر کر دیے گئے تھے اب آپ خط ملاحظہ کیجئے خالہ سلام تمہارے ببلو کے کینیڈا آنے کا خواب آخر پورا ہو ہی گیا آج مجھے آئے ہوئے پورے نوے دن ہو چکے ہیں اور میں اپنے فوجی تجربے سے یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اب میرا یہاں قیام مستقل ہو جائے گا خالہ نجو اور تم تو جانتی ہو کہ میں نے امیگریشن اپلائی کرنے کے بعد یہاں آنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے یہاں کے بارے میں فلمیں دیکھیں فلموں میں گورے اور گوریوں کے بولچال اور رہن سہن کو یاد کیا تاکہ جب میں لینڈ آف افرچونٹی میں لینڈ کروں تو اجنبی نہ لگوں ایسے ہی کچھ گورے خواب پلکوں پر سجائے جب میں پیرسن ائرپورٹ کے ٹرنمل تھری پر پی آئی اے سے اترا تو باہر آ کر پہلے تو میں یہ سمجھا کہ جہاز کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے پاکستانی کے کسی ائرپورٹ پر اتر گیا ہے چونکہ میں نے اس سے پہلے اتنی مردانہ شلوارے اور زنانہ دوبٹے ایک جگہے گھٹے نہیں دیکھے تھے لیکن پھر میری یہ غلط فہمی ایک ایسی گوری کو دیکھ کر دور ہو گئی جو کسی ائر لائن کا یونیفارم پینے تھی جس کو میں بہت غور اور رش سے دیکھ رہا تھا اس نے بھی مجھے غور سے دیکھا ہماری آنکھیں چار ہوئیں تمہیں یاد ہوگا کہ نجوں کے نکاح سے چند سال پہلے جب میں نجمہ کو گھور رہا تھا تو تم نے دیکھ لیا اور میرے گال پر ایک زور کا تھپڑ مارا جو میرے ٹائملی جھکنے کی وجہ سے گال کے بجائے میری آنکھ پر لگا اسی وجہ سے میری ایک آنکھ لڑکی کو گھورتے ہی بند ہو جاتی ہے یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا گوری کو دیکھتے ہی میری ایک آنکھ تمہارے خوف سے بند ہو گئی یہ دیکھ کر وہ گوری تیزی سے میرے استقبال کے لیے بڑھی اگر وہ اپنی رفتار کم نہ کرتی تو یقیناً مجھ سے ٹکرا جاتی ابھی میں سملنے کی کوشش ہی کر رہا تھا اور دماغ میں انگریزی کے جملے بنا رہا تھا کہ وہ اس میرے سامنے آ کر رک گئی اور مجھے حیران کر گئی کہ یہاں تو گوریاں غصے میں اردو بولتی ہیں کہنے لگی تجھے شرم نہیں آتی اس سیویلائز غیر مسلم ملک میں بھی عورتوں کو گھورتا ہے میں نے بیسمنٹ کرائے پر تو اس لیے لیا تھا کہ کرائیاں کم ہوگا اور میں نجوں کی رخصتی کے لیے پیسے جمع کرلوں گا لیکن اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ماہول بالکل تمہارے گھر جیسا ہے کوئی ہوم سکنس نہیں اوپر رہنے والے میاں بی بی بھی ہر وقت ویسے ہی لڑتے رہتے ہیں جیسے تم اور مروم خالو اببہ لڑا کرتے تھے میرے سمجھ میں نہیں آتا اور مجھے سوچ کر خوف بھی آتا ہے کہ شادی کے کچھ سالوں بعد سارے مرد خالو اببہ کیوں ہو جاتے ہیں پورے جھگڑے میں مقامی خالو اببہ جو کہ چھے فٹ کے ہیں ویسے ہی ظلیل ہوتے رہتے ہیں جیسے تمہارے گھر میں خالو اببہ ہوتے تھے اور کچھ نہیں بولتے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے ماسی یہاں میلے بھی بہت ہوتے ہیں جو کہ پاکستانی ثقافت کو اجاگر کرنے کے نام پر منقد کیے جاتے ہیں پچھلے دنوں بھی یہاں ایک ثقافتی طائفہ آیا ہوا تھا جس کی سربراہ ایک بہت بڑی رکاسہ تھی تم تو جانتی ہو کہ پاکستان میں ہمارے جیسے غریب ان کے قریب جانے کو ایفورڈ نہیں کر سکتے ان کو تو صرف پیسے والے ہی مولا گا سکتے ہیں لیکن یہاں ایسا نہیں ہے یہ واقعی ایکوال اپورچنٹی کا ملک ہے میں بھی اس میلے میں گیا تھا اور آخری نشست پر بیٹھا تھا یہ رکاسہ اپنے رکھ سے پاکستانی ثقافت پر عقیدت میں جھک جھک کر روشنی ڈال رہی تھی اور پہلی نشستوں پر بیٹھا ہوا نوجوانوں کا مجمع پاگل ہوئے جا رہا تھا کہ اتنے میں لائٹ چلی گئی جب دو منٹ بعد لائٹ آئی تو نمالوم دھکم پیل میں میں کس طرح بالکل ان کے سامنے پہنچ گیا میں گھبرا گیا دل کی تو کوئی بات زبان پر نہ لائسکا لیکن میں نے ان سے پوچھ لیا کہ اگر آپ اتنا اچھا ڈانس کرتی ہیں تو فلموں میں کیوں نہیں آتی وہ کہنے لگیں کہ اللہ نے اسی کام میں اتنی عزت دی ہے تو کچھ اور کرنے کی کیا ضرورت ہے خیر ماسی اب خط کافی تفصیلی ہو گیا ہے گو کہ میں جانتا ہوں کہ تم میرے امیگریشن اپلائی کرنے سے پہلے مجھے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا کہ میں تمہارا داماد بنوں گا لیکن امیگریشن اپروو ہوتے ہی تم نے تو میری اپنی سگی ماں سے زیادہ محبت دکھائی اور اکثر اسی محبت میں پوچھتی رہتی تھی کہ ایک ڈالر میں کتنے پاکستانی روپے آتے ہیں تو خیر اب تم نجوں کی دھوم دام سے رخصتی کا انتظام کرو مجھے دو کریڈٹ کارڈ اور پچیس زیادہ ڈالر کی کریڈٹ لائن مل چکی ہے شادی کے تمام اخراجات پورے ہو جائیں گے اور ساتھی ایک کریڈٹ کانسلر سے بات بھی ہو گئی ہے وہ اس رقم کے استعمال کے بعد میرا سارا قرضہ بھی ماف کرا دے گا اور ہاں نجوں کو اپنی طرف سے پیار کر لینا تمہارا ہر عمل میرا عمل میرا تمہارے علاوہ ہے ہی کون تمہارا اپنا ببلو کچھ مجھے ینگ چہرے نظر آ رہے ہیں آپ آئیے ادھر پاکستان کا کوئی گیت آتا ہے آپ کو دل دل پاکستان جانا پاکستان دل دل پاکستان جانا پاکستان مولا یا صلی و سلیم دائما عبادا علا حبیبیکا خیر الخلک کلیمی مولا یا صلی و سلیم دائما مولا یا صلی و سلیم دائما کوئی بات پیرنٹس کی یاد ہو جو آپ سمجھو کہ یہ ویرڈ ہیں میں اپنے پیرنٹس کو ویرڈ نہیں کہوں گی یہ ہے ہمارے زبردست چلیں زبردست ہاں جی آپ کیا سنائیں گی کچھ بھی نہیں کیا سننا چاہتے ہیں کچھ بھی کھری کھری سنا دیں آج نہیں مجھے کچھ گانا نہیں آتا کیا آتا ہے آپ کو رونا آتا ہے نہیں رونا کس بات پر زیادہ روتی ہیں روتی کس بات کے اوپر ہوں جب دل دکھتا ہے تب روتی ہیں دل کب دکھتا ہے جب امی ابو ناخش ہوتے ہیں جب مارکس نہیں پورے آتے ہیں چلیے جی آپ سب کے لیے بہت تعلیاں دعائیں اور آپ ایڈوکیشن میں بہت عالی مقامہ حاصل کریں بہت شکریہ بچو ہمارے ساتھ رہیے گا چھوٹے سے کمرشل وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں موسیقی موسیقی